محمد اتیق بینیفٹس ہیں تو سب سے پہلا جو ہے فیچرد وہ ہے یونیورسل سٹینڈرڈ یونیورسل سٹینڈرڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم گھر بیٹھے ہوئے چاہے نائکی کی چیز کوئی بھی ہو شوز ہو وہ ہم مگا سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو اگر ہم چائنہ سے کوئی چیز مگانا چاہے تو علی ایکسپریس سے مگا سکتے ہیں علی بابا ڈاٹ کام سے مگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہمیں اور بھی کسی بھی برینڈ کی کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو ہم آن لائن ایزیلی ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے اور وہ چیز بائے کر سکتے ہیں تو یونیورسل سٹینڈرڈ یہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے پروڈکٹ کمپیریزنڈ تو ڈیفنیٹلی ہم پروڈکٹ کمپیریزنڈ بھی کرتے ہیں وہ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سمپل یہاں پر میں کیا کرتا ہوں ایمازون ایمازون ڈاٹ کام کو یہاں سے میں اوپن کر لیتا ہوں ہم اگزیمپل کے طور پر یہاں پر سرچ کر لیتے ہیں مجھے چاہیے ایک شوز مجھے چاہیے میں یہاں پر کہہ کرتا ہوں سرچ کرتا ہوں شوز اب میرے پر یہاں پر ساٹھ ہزار ریزلٹس آگئے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر مختلف شوز اور مختلف ان کی پرائسز آگئے ہیں اب میں کیا کروں گا سمپلی یہاں پر اس کو رائٹ کلک کروں گا اور نیو ٹیپ کے اندر اوپن کر لیتا ہوں اور اس کو بھی یہاں پر اوپن کر لیتا ہوں اب میں نے کیا کیا یہاں پر الگ الگ تینوں پرادکٹس کو اوپن کر لیا ٹھیک ہے اب یہاں پر میں سمپلی ان تمام جتنے بھی پرادکٹ ہوں گی یا جو بھی کیونکہ یہاں پر بہت سارے ریزلٹس آ جاتے ہیں میں کیا کرتا ہوں مجھے جو جو چیزیں پسند ہیں جو جو پرادکٹ یہاں پر پسند ہے میں ان کو یہاں پر ایک کر کے اوپن کر لیتا ہوں اور اوپن کر کے ان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کمپیریزن کر سکتا ہوں وہ اس طرح سے یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ یہ شوز ہے اور اس کی ریٹنگ کیا ہے انیس ہزار اس پر ریویوز ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اس کی یہ پرائس ہے اب یہاں پر میں دیکھتا ہوں یہاں پر اس کی یہ پرائس ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر اس کے اندر مجھے کلرز کون سے مل رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر مجھے کلرز کون سے مل رہے ہیں سائزز کیا ہے تو اس طرح سے میں مختلف پرادکٹ کو ای کامرس کے اندر کمپیر کر سکتا ہوں بنسبت کامرس کے نیکٹ ہے کوئک اکسس تو کوئک اکسس ہے ہم کہیں پہ بھی جلدی جلدی مطلب بہت ہی ایزی لی سمپل ہم انٹرنیٹ آن کرتے ہیں اور سرچ کر لیتے ہیں جو بھی ہمیں چیز چاہیے ہو اور وہ ہمارے سامنے ریزرٹس آ جاتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں بزار جانا پڑتا ہے پھر شاپس دوننی پڑتی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے تو ای کامرس کے اندر ہمارے پاس کوئک اکسس ہوتی ہے اس کے بعد ہوتا ہے سوشل پروف ریویوز ہوتے ہیں یہ بہت بینفٹ چیز ہے اور اسی کی بیس پر سیلز بھی ہوتی ہے اب دیکھیں ای کامرس کے اندر ہمیں ریویوز مل جاتے ہیں ریویوز بیسکلی کیا ہوتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں کوئی بھی پرادکٹ تو یہ سٹارز جو ہوتے ہیں یہ فائف سٹارز ہوتے ہیں یہ بیسکلی ریویوز ہوتے ہیں اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں تو ہمیں نیچے یہ ریویوز کے سیکشن میں لے جائے گا ایک منٹ یہاں پر میں کلک کرتا ہوں ریٹنگ اب یہ دیکھیں یہاں پر اس کے فائف سٹار جتنے سائنٹی سیون پرسنٹ ریویوز ہیں اس کے علاوہ فورت سٹار جو ہے وہ فورٹی پرسنٹ ہے تو اسی طرح سے یہاں پر یہ جو لوگوں نے استعمال کیا ہوئے ہیں وہ اس لحاظ سے نیچے ہر ایک بندے نے ریویوز دیئے ہوئے ہیں تو یہ وہی بندہ ریویوز دیتا ہے جو اس کو استعمال کرتا ہے تو یہ ایک سوشل پروف ہوتا ہے اس کی بنا پر ہم چیز جو ہے وہ خرید سکتے ہیں کہ لوگ جنہوں نے استعمال کیا وہ پرادکٹ کیسی ہے اور ہم بائے کر سکتے ہیں یا نہیں کس طرح کے اس کے ریویوز ہیں یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے جو ہمارے پاس ای کامرس کے اندر ہمیں مل جاتی ہے کامرس کے اندر ایسا نہیں ہوتا کامرس کے اندر ہم نے صرف بائے کرنی ہے پرادکٹ ہمیں نہیں پتا وہ کس طرح کی ہوگی یا وہ کس کوالٹی کی ہوگی اچھا اس کے علاوہ 24x7 آویلیبلیٹی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایڈوانس پیمنٹ آپشنز ہیں ایڈوانس پیمنٹ آپشنز کیسے ہیں کہ مطلب ہمارے پاس اب کامرس کے اگر ہم مثال لے لیں یعنی فیزیکلی جائیں تو اس میں ہمارے پاس ایڈوانس آپشن نہیں ہوتے ہم نے بائے ہینڈ پیسے دینے ہوتے ہیں اور ہمیں پرادکٹ مل جاتی ہے بہت زفا مطلب اگر ہم کچھ بڑی مارٹس وغیرہ پر جائیں تو وہاں پر کارڈز کی ایویلیبلیٹی ہوتی ہے لیکن اس طرح کہ ہمارے پاس اتنے وہاں پر آپشن نہیں ہوتے جو ہمارے پاس یہاں پر ای کامرس کے اندر ہوتے ہیں ای کامرس کے اندر ہمارے پاس کارڈز کی ایویلیبلیٹی ہوتی ہے اپنے اکاؤنٹس کی ایویلیبلیٹی ہوتی ہے کیش آن ڈیویری کی ایویلیبلیٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیش آن ڈیویری بھی کر سکتے ہیں کہ پرادکٹ ہمارے پاس پہنچے اور ہم اس کو بعد میں پے کر دیں تو یہ چیزیں ہمارے پاس ای کامرس کے اندر ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد شیئر ویڈ ادرز اب شیئر ویڈ ادرز کا آپشن کیا ہے وہ اس طرح سے ہمارے پاس ای کامرس کے اندر کہ دیکھیں میں یہ شوز پہن کے کہیں گیا اب میرے دوستوں کو پسند آئے کسی دوست کو پسند آئے وہ کہتا ہے کہ میں نے بائی کرنے اب میں کیا کروں گا وہ پہنچے سے پوچھے گا کہاں سے بائی کیے تو میں کیا کروں گا یہاں پر اس پرادکٹ کا لنک کاپی کروں گا اور اس کو سینڈ کر دوں گا اور اسے کہوں گا کہ یہاں پر یہ میں جے یہ میں نے لیے ہیں اور تم بھی یہاں سے بائی کر لوں وہ بندہ یہاں سے پروچیز کر لے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم میں کوئی ڈکٹ خرید رہا ہوں ٹھیک ہے اگزامپل کے طور پر جیسے یہ شوز ہیں یہ میں نے دو تین اب میرے پاس یہ چیزیں مطلب چوز کرنے کے لیے ہیں ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں کنفیوز ہوں اب میں کیا کروں گا میں اپنے فیملی اپنے فرینڈ کسی کو بھی یہ ان تمام پرادکٹس کے لنک سینڈ کر دوں گا اور انہیں کہوں گا کہ مجھے ہیلپ کر دو کہ میں ان میں سے کون سا لوں مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کون سا ان سب میں سے اچھا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس طرح سے آپ ایک دوسرے کو شیئر بھی کر سکتے ہیں ای کامرس کے طرح کامرس کے اندر ایسا ممکن نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر ریٹرن پولیسیز ہیں ریٹرن پولیسیز ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں ای کامرس ویب سائٹس کی وہ کیوں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ریٹرن نہیں کیا یا اگر ہم نے ریٹرن نہیں کیا تو ہمارا بیڈ ریویو لگ جائے گا اور جو ہماری انویسمنٹ ہے وہ ساری بکار ہو جائے گی ٹھیک ہے یعنی اگر بیڈ ریویوز کشمر نے دے دیا تو یہ پروڈکٹ سیل نہیں ہوگی تو اس وجہ سے وہ ریٹرن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ہمیں یہ بھی چیزیں اچھی مل جاتی ہیں اور اگر ہم کامرس کے اندر جائیں یعنی فیزیکلی جائیں تو اگر ہم کسی شاپ پر جاتے ہیں کوئی چیز خریدتے ہیں تو بعض دفعہ وہاں پہ انہوں نے بقاعدہ بورڈ لکھا ہوتا ہے کہ خریدہ ہوا مال واپس نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ای کامرس کا یہ بھی ہمیں بینفیٹ مل جاتا ہے کہ ہم ری ای کامرس انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ڈیفرنٹ چینلز آف ای کامرس کی ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم سٹیپ با سٹیپ آگے بڑھتے جائیں گے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو کر دیں سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی